اب نے جو آرٹیکل تین سو ستر کی ساری بحث آنرابل سپریم کورٹ کے اندر چلی ہے اس کو آن لائن ٹیلی کاسٹ کیا گیا پورے جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے آنرابل سپریم کورٹ کے اندر جب تین سو ستر کی بحث چل رہی تھی اس بحث کو دیکھا کورٹ کے اندر جب آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس ہو رہے تھے تو آپ نے آنرابل چیف جسٹس اور آنرابل جو ججیز ہیں ان کی تلکھ ٹپنیاں بھی سب نے دیکھی ہمیں یقین ہے کہ پورا جمہو کشمیر اور پورا ملک آنرابل سپریم کورٹ کے فیصلے کا دل سے اعترام کرے گا کیونکہ ہمارے ملک کا قانون سب سے بڑا ہے ہمارے ملک کی عدالتوں میں سیاسی ہس تک شیف پولٹیکل انٹر فیرنس نہیں ہوتا ہے ہمارے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی نیائے سنگت اور ترک سنگت جسٹس دینے والی عدالتیں ہیں ہمارے ملک کے عدالتوں کے نظام کو پوری دنیا کا بہترین جوڈیشل سسٹم مانا جاتا ہے اس لیے آنرابل سپریم کورٹ آف انڈیا جو کی ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور آنرابل سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جسٹس جن کو آنرابل چیف جسٹس کہا جاتا ہے وہ بھی اس بینچ کے اس کو ہیڈ کر رہے تھے اب جو بھی آنرابل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کو ماننے ہوگا کیونکہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ سیاست سے اوپر اٹھ کر فیصلہ ہوتا ہے عدالتوں میں سیاست نہیں ہوتی ہے عدالت حقیقت پر سچائی پر اپنے فیصلے کرتی ہیں اور ہمارے ملک سے عدالتوں کو پوری دنیا جانتی ہے کی شریمتی اندیرہ گاندی جی کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور پرائیم منسٹر ہوتے ہوتے نرسیمہ راو صاحب کو بھی آنرابل سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا تھا کورٹ کی کچہری میں اس لیے ہم سب کو آنرابل سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کو اس کا اعترام ہم سب کو ہونا چاہیے اور اس کا اعترام ہم سب کو ہے ہم اپنی عدالتوں پر پورا یقین رکھتے ہیں جمہو کشمیر کا ہر ایک شہری پورے ملک کا ہر ایک شہری اپنی عدالتوں کا پورا اعترام پوری عزت مان سمان کرتا ہے اور ہمیں وشواس ہے کہ ہمارا آنرابل سپریم کورٹ دھارہ تین سو ستر کے سبند میں جو بھی نرنے کرے گا سمیت جمہو کشمیر پورا دیش اس فیصلے کو ایک آواز میں مانے گا پورا دیش آنرابل سپریم کورٹ کہ ہر ایک شبد کا اکشر شاہ پالن کرے گا کیونکہ ہمارا دیش قانون سے چلتا ہے اور قانون کو ہم سب ماننے والے ہیں عدالتوں کو ہم سب مانتے ہیں ہم ایک ملک کے شہری ہیں اور عدالت سے بڑا کوئی نہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے تمام سیاستدان چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو کانگریس ہو علتہ بخاری صاحب کی اپنی پارٹی ہو پی پلس کانفرنس ہو یا کوئی بھی جماعت ہو سیاسی لوگ ہو یا گیار سیاسی لوگ ہو ہم سب عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گے عدالت سے بڑا کوئی نہیں عدالتوں میں سیاست نہیں ہوتی ہے ہم اپنی پولٹیکل ریلیز میں سیاست تو ہمارے چلتی ہے عدالت میں سیاست نہیں ہوتی عدالت حقیقت سچائی کو بھیا کرتی ہے اور سچ اور انصاف کو سامنے لاتی ہے اور مجھے یقین ہے ہم سب عدالت کے فیصلے کا دل سے احترام کریں گے شکریہ رینہ جی چناؤں کو لیکھ پر بھی باجپا پر لگاتا ہے انظام لگ رہے ہیں کہ آپ اپنے فائدے کے لئے چناؤں کو ڈلیف کر رہے ہیں ساتھی میں جو ابھی ریزرویشن کیا گیا تین سی طور کا اس پر بھی یہ کیا آ جا رہا کہ نومنیٹ نہیں کیا جانا چاہیے الیکٹر ہونا چاہیے باجپا اس میں بھی اپنا ہی پائیڈا لگ رہا ہے اس لئے ریزرویشن کیا آٹھ میں کیا جا چمہ کشمیر کی اسمبلی کے اندر جو پانچ نومنیٹڈ ایم ایل ایس کا پرویزن رکھا گیا ہے جس میں دو خباتین مہلائیں ہوں گی دو کشمیری وستاپیت مائگرنٹ ہوں گے جس میں بھی ایک مہلہ ہوگی اور ایک پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر سے آئی ہوئے جو ریفیوجی وستاپیت اس سماج کو بھی ریپرزنٹیشن دی جائے گی مجھے لگتا ہے کہ اگر مہلاؤں کو خباتینز کو جمہو کشمیر کی اسمبلی میں نومنیٹڈ ایم ایل اے کہ ناتے اگر ریزرویشن ہوگی تو اچھی بات ہے کشمیری جو مائگرنٹس ہیں جس میں کشمیری پنڈیت کشمیری سکھ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان جو مائگرنٹس ہیں اگر ان میں سے وستاپیتوں مائگرنٹوں میں سے اگر دو نومنیٹڈ ایم ایل اے ہوں گے تو اچھی بات ہے اور پاکستان کے قبضے والا جمہو کشمیر وہ بھی ہمارے جمہو کشمیر کا حصہ ہے اس کی چوبیس سیٹیں آج بھی اسمبلی کے اندر ریزرد ہیں اور جب تک وہ حصہ واپس ہم ایک ہوتے اور پھر اس کی بھی چوبیس سیٹوں پر الیکشن ہوگا لیکن وہ جب ہوگا تب ہوگا تب تک اگر ان کا ایک میمبر اسمبلی میں نامینیٹڈ ایم ایل اے ہوگا کم سے کم وہ اپنے لوگوں کی آواز تو اٹھائے گا کہ میر پور مزفر آباد حزیرہ کوٹلی باغ پلندری گلگیت بلٹیستان میں کیا ہو رہا ہے ان کا بھی تو ایک نمائندہ ہونا چاہیے جمہو کشمیر کی اسمبلی میں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں اس لیے یہ اچھا قانون آیا ہے اس کی تنقید نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ سوال پچھا جائے اب پاکستان کے کبزے والا جمہو کشمیر جب ہمارے پاس آئے گا تو وہاں الیکشن ہوگا وہاں چوبیس سیٹیں وہ ہمارے لوگ ہیں ہمیں ان سے محبت ہے کب واپس آنے والا جب آئے گا تب آئے گا یقیناً آئے گا ہمارے لوگ ہیں وہ ہمیں ان سے محبت ہے اس لیے ہم ان کے ایک شخص کو یہاں امیلے بنائیں گے نامینیٹڈ اسیمبلی میں وہ بھی اپنی بات رکھے گا چلیے وہ جس کے کھاتے کبھی ہوگا چناؤں پر چناؤں پر کہیے چناؤں کب ہونے والے چناؤں میں تو چاہتا ہوں جلد ہو جائیں جیسے مدیہ پردیش راجستان اور چھتیس گھڑ میں بی جے پی نے اپوزیشن کا صفایہ کیا ہے ویسے یہاں بھی الیکشن ہو جائے اور بی جے پی کی جیت ہو جائے اور یہاں بی جے پی کی حکومت ہو بی جے پی کا چیف منیسٹر ہو غریبوں ضعیفوں اور بے سہرہ لوگوں کی ہم خدمت کریں گے مل کر کام کریں گے مل کر غریبوں کی مدد کریں گے شکریہ